اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند دار تھے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بولیے آج ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینگن آپ کو نظر آرہے ہوں گے آج ہم نے سوچا کیوں نہ کچھ سبزی آپ کے سامنے پیش کی جائے جٹ پٹ تیار ہونے والے آڈو اور بینگن کا برتا ٹھیک ہے جی یہ بینگن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سکن ایسے ہوتا رہی ہے کہ پہلے میں نے ان کو تھوڑا آگ پہ روست کر لیا تھا اس سے یہ ایک سکن جل گی تھی اور اس کو میں نے رموف کر دیا اب ان کو میں میش کر کے اپنی ہانڈی میں ڈالوں ہی ٹھیک اس کے علاوہ جو اس میں میں یوز کر رہی ہوں ڈرک لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے 1 ڈی سپون آئل 1 ڈی 2 ڈی 2 ڈی 3 پیاس ایک چھوٹا سا نورمل سائز کا پیاز لیا اس کو اس طرح سے کٹ کیا ہوئے ہیں چار ادت چلیز ہیں گرین چلیز اور یہ دیکھ لیا آپ اس طرح سے کٹ کی ہوئے ہیں مسالے بلکل سمپل سالٹ ایڈ تو ٹیسٹ حلدی پاوڈر حاف ٹی سپون گھر کا پرسا ہوا مسالہ یہ میں یوز کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ جو میں یوز کر رہی ہوں بوہیجی لونگ تین ادت دانے تین سے چار ادت کالی مرچ سابت چار سے پانچ دانے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی سینمم سٹکس دالچینی یہ اس طرح سے دو چھوٹی ٹکڑے اور بیریپس ٹھیک سمپل سی چیزیں ہیں ویورز تو چلیے پھر جٹ پٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گے اپنا ہاف کپ آئل ویورز زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکیں جی اویل کو ذرا سا گرم ہونے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی اپنے گرم مسائلیں یہ دیکھیں یہ ایک ساتھ ہی ڈال نمس لونگ سابت کالی مرچ ڈالچینی اور بے لیپس پیس پارک اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ تک زرم اس کو اور میں اچھے سکھ اور مسائلوں کو فرائے کروں گی جی ویورز یہ مسائلے کی کلائٹ سے سکھو آنا سٹارٹ ہوگی ہے اب اس میں میں ڈالوں گے پیاس پیاس کافی حد تک چینج ہوگیا اب اس میں ڈالوں گی پیسٹ اس کی بار میں ڈالوں گی اس کی بار میں ڈالوں گی مسائلے جو کہ بہت سمپل سے ہیں نمک ہسپیر زائی کا جو کہ میں ڈال دینا پہ ڈال دینا پہ ڈال ٹی سپون ڈال ٹی سپون اور یہ میرے گھر کا جو مکس مسائلہ ہے وہ میں ڈال کریں تقریباً ڈال ٹی سپون اس مکس مسائلے میں ریڈ چیلیز ہیں اس میں پسی ہوئی ٹوٹی ہوئی ریڈ چیلیز ہیں اس میں زیرا ہے ڈالیا پاؤدر ہے ڈالیا پاؤدر ڈالیا پاؤدر ڈالیا پاؤدر اس میں اور گرم مسائلہ اب اس میں ڈال دوں گی آلو جی بیورز یہ دیکھیں میں نے آلو ڈال دینا اس میں اور اس مسائلے میں اچھے سے ذرا ایک آر منٹ کے لئے میں اس کو بھونوں گی تاکہ مسائلے کا جو ٹیسٹ ہے وہ ان آلووں میں اچھے سے رچ بسٹ ہے اس کے بعد میں ڈالوں گے اس میں ٹرمیٹو پیوری جو کہ میں نے دو نارمل سائز کے ٹرمیٹر لیے تھے ٹھیک ہے اور ان کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیا چلے یہ اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اچھے سے آلو کو بھون لیں گے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی اپنے جو بینگن ہیں ان کا پیسٹ ٹھیک ہے ان کو اس طرح سے میش کر کے پھر میں ڈالوں گے بھون لیں اب میں ایسا کروں گی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو ذرا ایک آر منٹ کے لیے تیز آنچ پہ اور پھر میں ہلکے دم پہ دو منٹ کے لیے ان آلوں کو رکھ دوں گی یہ بیورز یہ آپ دیکھ سکتے آل سپرٹ ہو گیا اور میرے آلو ہیں یہ بھی اچھے سے بھون چکے اب اس میں میں مکس کروں گی اپنا بینڈن کا برتھا یہ دیکھیں اس طرح اس میں میں ڈالوں گی چیلیز جو کہ میں نے چار دگنیا اور اس طرح سن کو باریک باریک کاٹ لیا تھا اس کو اچھے سے مکس کریں اس بیبن دو سے تین منٹ میں نے آلوم کو دم پہ رکھا تھا اور اس میں ہی اچھے سے یہ دیکھیں اب اس میں میں شامل کروں گی دیگی جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تین سے چار چمچ دے لیا ٹیبل سپونٹ اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیں چمچ کی مطلب سے ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہلکے دم پہ رگ دوں گی تو ہوگا یہ کہ دیگی جو ہے وہ پانی چھوڑے گا اس میں اچھے سے یہ جو میری ہونڈی ہے یہ دھن جائی اور پھر میں اس کو سوف کروں گی جی ویورڈز یہ میں نے اپنی آج کی ریسپی ڈشاؤ کر لیا آپ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اس کیوپر میں نے ہلکا سا بھنا ہو جو جو زیرہ ہے وہ سپنکل کیا ہے آپ ہی کر سکتے ہیں بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس چلٹ پٹھ ریسپی کو جو کہ ہے آلو اور بینڈن کا برتھا آپ نے دیکھا تھوڑے سے ٹائم میں بڑا اچھی سی یہ ریسپی ریڈی ہو گئی ہے سبزیاں ضرور کھایا کریں زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی دو جو ٹائم ٹک آپ تک ہون سکے جو مزے کی خوشبو آری ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ